ہا دوستو نمشکار ویلکم ٹو دے اگزام ماسٹر چینل اور آج ایک بہت بری خبر ہے یہاں پر پراتمک سکشکہ کی گولی مار کر کے ہتھیا کر دی گئی ہے دیکھیں یہاں پر اس وسترت خبر کو میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن آج کے سمائے میں آج کے سماج میں اس طرح کی گھٹنائیں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوجنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ انسان کیا ہے انسان کے ساتھ کتنا برا کیا جا سکتا ہے کسی کے سپنوں کو کیسے دفن کیا جا سکتا ہے کسی کی بنی بنائی زندگی کو برباد کرنے میں چند سیکنڈز کا سمائے لگتا ہے اور بعد میں بچتا ہے تو صرف اور صرف پشتاوا تو یہاں پر کچھ نئی نئی جانکاری کے ساتھ ہم اس خبر کے بارے میں بھی بات کریں گے اس عراج اکتہ کے بارے میں بھی بات کریں گے دیکھ لیجئے یہاں پر لاپرواہی ویبھاگ اگر کاروائی کرتا تو نہیں جاتی سکشکہ کی جان اگر ڈپارٹمنٹ یہ تھوڑا سا مطلب ڈپارٹمنٹ کو جو جانکاری تھی دیکھ لیجئے پکریہ پراتھمک ویدیالے میں سکشکہ پر فائرنگ کی گھٹنا اس کی پرشت بھومی پہلے سے تیار تھی بس اسے روپ دینا باقی تھا سمائے رہتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی کاروائی ہو جاتی تو نشت روپ سے اس گھٹنا کو ٹالا جا سکتا ہے یہ ہے محترمہ آرادنا رائے جن کی فائل فوٹو بڑی بارداد اور بی اے سے انجان پرائیمری ویدیالے پکریہ میں لخنو نیواسی آرادنا رائے کی سال 2015 میں نیوکتی تھی اور خند چھیتر خیراباد میں پرسنڈی سے امیت کاشل بیتے ورش ان سے سمبند ہوا دونوں کے ویدیالے میں شروع میں تو اچھے سمبند تھے اور اس پی آر پی سنگھ کا کہنا ہے اس پی آپ سمجھ رہے ہیں پولیس کے بھی بھاگ کے ادھکاری جانچ پرتال کے دوران یہ پتہ چلا کی بیتے سمجھ پہلے سے دونوں کے بیچ انبن ہو گئی تھی اور اس کو لے کر کے ویدیالے پرباری نے سوچنا اچھ ادھکاریوں کو دی تھی اور اس کی جانچ بھی ہوئی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سارا معاملہ بیسے اور خند سکشہ ادھکاری کے سنگیان میں تھا تو ایسے پرکرل کو گمبھیرتا سے کیوں نہیں لیا گیا راتمیت سکشک سنگ کی منتری آرادھی شکلا کا کہنا ہے کہ ایک سکشکہ کی موت کا بڑا کارن ڈپارٹمنٹ ادھکاریوں کی دوران لاپروہی کرنا ہے یا دی ماملے کی جانچ کی گئی ہوتی تو سکشک پر کارروہی کیوں نہیں کی گئی یعنی یہ دونوں ہی سکشک تھے مارنے والا بھی سکشک تھا یہاں پر آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں پولیس اور کرائیم برانچ کی گرفت میں یہ آپ پی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ دوبارہ کہاں سنی ہوئی تو ماردی گولی سیتاپور کے پکریہ پرائیمری ویدیالہ میں مانپور میں انفستی تھی درج کرانے سے آگ ببولہ ہوئے سکشک امیت کی شکایت سکشکہ آرادھنہ نے بی ای او پرموت کمار پٹیل اور بیسک شتشات کیاری اجیت کمار سے کی صوبہ کے وقت یہ ماملہ شانت ہو گیا لیکن ویدیالہ کی چھٹی کے سمیت دوبارہ دونوں میں بہا سوئی دوپار قریب سوات تین بجے ہم اتنے کلاس روم میں ہی تمانچے سے تاور توڑ دو فائر آرادھنا پر کر دیئے اب سوچیں کہ ایک ادھیاپک ویدیالہ میں تمانچے لے کر کے جاتا ہے کھنڈ سکشہ آدھیکاری اس ماملے کو سنگیان میں نہیں لیتے کیا ایک سکشک کو ویدیالہ میں اس طرح کے ہتھیار لے جانے کے ازازت ملنی چاہیے خاص طور پر پتہ نہیں ریجسٹرڈ ہتھیار تھا یا پھر انریجسٹرڈ آوائد تمانچہ چکی یہاں پر تمانچے کی بات ہے تو جہر جاہر سی بات ہے کہ تمانچے آوائد ہی ہوتے ہیں تو اس طرح کے گھٹناوں کو اگر لاپرواہی ادھیکاری کریں گے تو آج کسی ادھیاپک کے ساتھ ہوئی کل کو بچے کے ساتھ ہو سکتی ہے چلیے فیلال اس خبر پر اب میں کیا ہی بتاؤں آپ لوگ اپنے وچار جرور کمنٹ میں رکھیں بھرتی کاریواہی بڑھے گی آگے پیٹ پر شروع ہوا منتھن یا دوستو اتر پردیش ادھینس سیوہ چین آیوگ یو پی ترپل ایسی کی بہو پرتکشت نئی بھرتی کی کاریواہی ہونے جا رہی آیوگ دوی استری پرکشا پڑالالی اس کے انترگر لگ بھگ چالیس ہزار پد بھرے جائیں گے لیکن پیٹ سکور تین سال کے لیے مانی ہوگا سرکار نے اس کی انمتی ابھی نہیں دی ہے ٹھیک ہے پیٹ جیسے ٹیٹ ہوتا ہے ویسے ہی پیٹ کا آیوجن ہر سال ہوگا اور اس میں پراب تنگ کیول ایک سال کے لیے ماننے ہوگا یعنی پیٹ دوہزار بیس کیول دوہزار بیس کے لیے ماننے ہوگا تو ہر سال آپ کو پہلی بات تو پیٹ سکور جو ہے بڑھیا بنانا ہوگا اور آویدن کرتاؤں کی شاٹ لسٹنگ ہوگی دیکھ لیجئے پرسنٹائل سکور کے آدھار پر گھوشت کرے گا آیوج پیٹ کے نتیجے اور اسی سکور کے آدھار پر مکہ پرکشا کے لیے آویدن کرتاؤں کی شاٹ لسٹنگ ہوگی آیوج نے پرارمبیت پرکشا کی یوجنہ پر کام شروع کر دیا تو دوستو پیٹ میں زیادہ سے زیادہ انک لانے انیوار ہوں گے ایک سال اتھوہ کینور سرکار بھوش میں آیوجت کی جانے والی پرکشا میں پرابت انک جو بھی پہلے ہو تک کے لیے ماننے ہوں گے تو یہ چیز جان لیجے ایک سمائے میں دو سکولوں سے ویتن لٹک گئی تلوار ایسے بھی کام ہوتے رہتے ہیں یہاں پر سموہ گاہ کے پدوں کے لیے بھی پرارمبیت پرکشا ہوگی یعنی گروپ سی کی نوکریوں کے لیے بھی وہی پیٹ اگزام کی اپ ڈیٹ ہے یوں پیٹر پل ایسی کی جو دوی استری پرکشا ہے اس میں پرسنٹائل کے حساب سے پیٹ کے سکور ہوں گے یعنی جس کا زیادہ نمبر اس کو مینسوے بڑھیا موقع تو بس وہی چیز ہے سمجھ گیا تو پیٹ کی تیاری ہے اور اس کے انترگر لگ بھگ چالیس ہزار پدوں کو بھرا جائے گا یوں پی بورڈ ایک سے ڈیڑھ مہینے کی دیری سے پرکشا ہوگی انگریجی مادھیم کے سکولوں میں چینیت ادھیاپکوں پر طلب چالیس ہزار پدوں پر پیٹ کے جاریے بھرتی کی تیاری جو مین خبر ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ چالیس ہزار پدوں پر پیٹ کے جاریے بھرتی ہوگی پیٹ کا ویڈیاپن جنوری میں نکالنے پر نڑڑے جلد ہوگا یعنی جنوری اب اس کے سلبس کی اگر میں بات کروں تو اس کے لئے آپ کو الیکس ایک ویڈیو ملے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بنے رہی ہے اور اگلی بات میں کروں گا سکشک بھرتی جی ہاں دوستو یہاں پر بات ہوگی سکشک بھرتی کی تو سکشک بھرتی کے وشہ میں اگر آپ سب کو ہماری اپ ڈیٹ چاہیے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تی جی ٹی پی جی ٹی میں پد گھٹائے نہیں جائیں گے جتنے پدوں کے اگھی آچن ہیں ان پدوں پر بھرتی ہوگی پدوں پر اب بیچار کیا جارہا ہے کہ تیدر سکشکوں کے تیتیس ہزار پدوں کو اگر جوڑ دے آئیو تو یہاں پر کافی پد ہو جائیں گے پرتیوگی چھاتروں کے لیے لیکن آئیو یہ جانتا ہے کہ تیتیس ہزار پد جوڑنے کا ملکہ اتنی بڑی پرکشہ آئیو کی طرف سے کبھی نہیں کروائی گئی تو اس بار مطلب آئیو کو بھی بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اتنے زیادہ پدوں پر آئیو کو پرکشہ کروانی پڑتی ہے تو ٹی جی ٹی میں حالانکہ انٹرویو نہیں ہے کہ پیپر کاپی اور سینٹر ہی تیار کرنے ہیں بٹ پھر بھی بڑی بات ہے یہ تو اس کے لیے انتظار کریں اور جو لوگ نئی سکشک بھرتی اکیامن ہزار پدوں کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک دم موٹیویٹ رکھیں آپ کے لیے آنے والے چھے مہینے بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں یہ چھے مہینے نرڈائک ہیں یہ چھے مہینے یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ آپ کو پراتھمک ماشٹر کی کرسی میں بیٹھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا تو ان چھے مہینوں کے لیے اپنے آپ کو گمبھیر عوستہ میں ڈال لیجئے اپنے آپ کو تپسیا کی عوستہ میں ڈال لیجئے اپنے آپ کو لین کر لیجئے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر لیجئے جس سے آپ سفلتہ کے نظارے دیکھ سکیں اسی شب کامناہوں کے ساتھ لیتا ہوں الویدہ دھنیوار اور اس پراتھمک